بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ضرور اور سلام محمد الرحیم اللہ محمد صلی اللہ محمد و علی محمد چورسو تیتیس حجید عشر چیونکسی سلسلہ جاری ہے آپ حضرات خمسے کی خمسے کی خمسے کی دوسری تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں آواز آئے گی انشاءاللہ مائک ٹھیک ہے سب لوگا آواز سنیں گے ہمارا مقصد زندگی ذکرہ علی بیت ذکرہ علی اور غمر شہد اس کے پیچھے جو راہ ہے وہ دنیا کے سمجھ میں آئے گا لیکن دیر میں آئے گا اس لیے کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے راستے ان کو پانی کے لیے جو تبو دو ہے اس کا طریقہ کار ان مجالس سے پتہ چل جاتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے فائدے کی باتوں کو پہچان نہ سکے لیکن جب مارکت پڑتی ہے اور کشف و جذب کی منزل آتی ہے تو انسان علم کے اضباری اکراستوں کو پہچان لیتا ہے اور جان جاتا ہے آل محمد کی پوری زندگی اس میں گزری کہ انسان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور سب سے زیادہ رسول اللہ نے اور تمام آنمان علم کی طرف رغبت دلائی ہے چونکہ علم ایک ایسی قیمتی شہہ ہے کہ جسے پانے کی کوشش میں انسان ذرہ سستی بھرکتا ہے اور طبیعتاً چونکہ وہ کنجوس ہے اس لئے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کتراتا ہے تو یہ مجالس اس لئے ہوتی ہیں کہ عقل کا صحیح استعمال بتایا جائے اور یہ طریقہ بتایا جائے کہ آپ علم کیسے حاصل کریں اور علم سے محبت کیسے کی جاتے ہیں لیکھیں علم بغیر محبت کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے علم کے لئے ضروری ہے کہ محبت کو اس لئے اہلِ بیت کی محبت کو واجب قرار دیا کہ انسان جاہل نہ رہ جائے محبت کرے گا تو علم حاصل کرے گا گہرا رشتہ علم سے رشتہ تو سبھی لوگ علم سے لگا لیتے ہیں لیکن اصل رشتہ علم سے علی کا ہے بلکہ یہ ہے کہ علم کا نام علی ہے اور علی کا نام علم ہے علم 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 دل ہے تو زندگی ہے اور ہر شئے کا ایک دل ہوتا ہے جیسے قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اسی طرح علم کا دل علی تعلیم بغیر علی کے اگر کوئی حاصل کر رہا ہے تو وہ ناقص ہے اس کی تعلیم کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی اگر وہ علی کو نہیں جانتا اس لئے کہ تعلیم کا دل علی ہے اور کعبس پر لکھ کر آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب آپ لکھیں گے کعبس پر تے لکھیں گے این لکھیں گے لام لکھیں گے یہ لکھیں گے اور پھر نیم لکھیں گے کہ دھر ادھر تے اور نیم ہے بیچ میں دل ہے تے ہٹا دیجئے نیم ہٹا دیجئے بیچ میں بچے گا علی تو تعلیم کا دل علی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو دل بھر کے علم سیکھنا چاہیے یہی پیغام ہمارا اپنے تمام بچوں اور دوستوں اور بھائیوں کے لیے ہے کہ جتنا بھی ہو سکے تعلیم پر توجہ دیجئے اور جتنے بھی اسکول بنا سکیں بنائیے بچوں کو رغبت دلائے اس لئے کہ جہالت موت ہے علم زندگی ہے اور ہندوستان ایڈوکیشن میں بہت آگے ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ایڈوکیشن میں بہت پیچھے ہے دنیا میں سروے ہوتا ہے کہ کس ملک میں کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں آپ یقین کیجئے کہ جو سروے ہوا اور اس میں پوری دنیا کی یونیورسٹیز کو شامل کیا گیا جو کئی ہزار ہیں اس میں ایک بھی اسلامی ملک ایڈوکیشن کا نام نہیں تھا اس سے اندازہ ہوا کہ جس اسلام میں کتنے بڑے بڑے عالم بھیجے گئے وہ آج چودہ سو سال کے بعد علم میں کتنے پیچھے ہیں تو اب آپ ظاہرے کے مسلمان اگر بدلی دکھا رہے ہیں علم میں تو آپ سے تو گہرا رشتہ ہے علم کا اس لیے کہ آپ علی کو اپنا مولا مانتے ہیں اور علی شہر علم کا دروازہ ہے یہ ہوا کیا جس قوم کو زیادہ علم دیا گیا جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب تھی وہ علم میں اتنے پیچھے کیسے رہ گئے اس کی وجہ یہ روئی کہ علم کو چھوڑ کر امتِ نبی نے ایک ایسی سیاست کو اپنا لیا کہ جو سیاست اپنا کوئی مقامی نہیں لگتی تھی اور اس سیاست کو علی کے علم کے مقابل لائے اس لیے ایسا ہونا تھا کہ علم سے دوری کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج علم میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں پوری دنیا کی نظر میں کوئی مقام نہیں اور کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے جو مغرب کے لوگوں کے پاس ہے اور جس سے دنیا میں ترقیان بھوڑی ہیں مسلمانوں کے پاس وہ علم نہیں ہے یہ علی کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہوا اب یہ کیوں ہوا آپ یہ تو ضرور سوچیں گے کہ علی جیسے عظیم عالم کو عالم اللہ بھی ہے ننام اس نے عالم بتا رہا ہے تو علی بھی عالم ہے اور قرآن نے گواہی دیئے کہ علی عالمی کتاب ہے تو آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت جو نبی کے فرمان کو سن رہی ہو قرآن کی تلاوت کر رہی ہو وہ علم سے اتنی دور کیسے ہو رہے یہ ہوا کیا باڑے نبی علی کو امت نے کیوں چھوڑ دیا علی کے علم سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا دیا تو یہ سوال آج اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو کیا چودہ سو سال پہلے یہ سوال دنوں میں نہیں گاہ ہوگا تھا اسی لئے راوی نے یہ سوال حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پوچھا کہ امت نے علی کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جس کا حکم اللہ نے دیا تھا اور اپنا حادی اور رحمہ امت نے علی کو کیوں نہیں چھوڑا امام نے کہا وہ ایسا کری رہی سکتے تھے وہ علی کو لاہی نہیں سکتے تھے وہ علی کو چنی نہیں سکتے تھے اس لئے کہ امت جہالت سے آئی تھی اور امت جاہل تھی جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنا رحمہ اپنا جیسا بناتا اور یہ تو دیکھیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی طبقاتی قومیں ہیں وہ اپنا رحمہ اپنے میں سے چنتی ہیں اگر آپ ان قوموں سے جا کے کہیے کہ فلانے پروفیسر صاحب کو اپنا رحمہ بنا لو تو کہیں گے نہیں ہم تو اپنوں میں سے چنیں گے ہم ان کو کیوں بنا لیں یہ ہمارے لہے ہیں تو جہالت کی دنیا کے لئے علی جائر تھے تو یہ ہونا ہی تھا اب آپ نے کیوں پسند کیا علی کو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو بیٹھے ہیں یہاں تو یہ ایسے نہیں بیٹھے اتنی علم کی دولت لیے ہوئے کچھ لوگوں کی میند ہے جنہوں نے علی کا ساتھ نہیں چھوڑا گویا علم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ نام تاریخ میں جگمگا رہی ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہو رہے ہیں ان کے ناموں میں سر فیرش سلمان کا نام آکا ابوزر کا نام آکا مرداد کا نام آکا اماری یاسر کا نام آکا اس میں حضیفہ کا نام آکا اس میں جعبی بن عبداللہ احساری کا نام آکا اس میں کمبر کا نام آکا یہ وہ لوگ تھے کہ جو علی کے پیچھے پیچھے کہ تب کون سا سوال کر لیں اور علی ہمیں اس کا جواب دے دے کمبر علی کا تاقب کرتے تھے رات کو کہاں جاتے سہرہ میں کیوں جاتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے تھے علی کو معلوم ہے کوئی پیچھے آ رہا بغیر موڑے پوچھتے تھے کمیل کیوں آ رہا ہے تو میرے پیچھے کمیل تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے تو علی جواب دیتے تھے بتاتے تھے کمیل ہم مانو میں تیرا کیا ارادہ تو کیا چاہتا ہے بس یہ سمجھ لے کہ یہ دونوں پستیوں کے درمیان علم کا ایک سمندر جوش مار رہا ہے حلم کا ایک سمندر جوش مار رہا ہے تو کمیل کو یہ بات معلوم ہوگی کہ علی سہدہ میں کوئے میں جا کے کچھ کہہ دیتے ہیں جس کے پاس حلم کا سمندر ہوتا ہے وہ آدمی دونتا ہے کس سے بات کرو اور اس کو تلاش کرتا ہے جس کا ذرف علا ہو آج سے بات نہیں کرتا سلمانو ابو یرو مغدادو امار نے اپنے کو اس قابل بنایا کہ اگر میں سوال کروں تو علی اس سے بات کریں اب سمجھے آپ کہ میں نے جنلہ کو کہہ دیا کہ عمد نے علی کو نہیں بنایا اب میں جنلے کو پلٹ رہا ہوں علی نے عمد کو موں نہیں لگا اس نے ایک علی جان رہے تھے علی جان رہے تھے آج بھی آپ اگر گوھر کریں میری باتوں پر تو بہت سی باتیں آپ کو مجبور کریں گی کہ آپ سوچ کر فکر کیجئے دیکھئے عالی تعلیم جہاں بھی جاتی ہے تو آج سے نہیں صدیوں سے ہر قوم کے پاس سے حصول ہے کہ شہر سے دور دستہ بنتی ہے شہر سے دور دستہ بنتی ہے شہر میں نہیں جناتی ہے پتہ ہے کہ تعلیم علم بھٹک جائے گا بازاروں سے گزرے گا تو علم کی طرف رغبت کم ہو جائے گی آج آپ کا شہر لکنوں اتنا بڑا ہو گیا ہے نہائی کیا آپ کہتے ہیں ہمارا لکنوں بہت بڑا ہو گیا ہے لیکن ڈالی گن کو دریہ کے پار بولتے تھے پار شہر میں نہیں جو اٹھتے آج آپ کو نہیں پتا اگر دریہ پار سے کوئی آتا تھا تو میں تقریمی بات ہی نہیں کرتے تھے کہتے تھے یہ پار کا اس کو زبان کہاں کی ناسک تو شاگلدی نہیں بناتے تھے اپنا کہتے تھے یہ گھومتی کے پار رہتا اس کو کیا پتا شہر میں کونسی زبان ہوئی جائے تو ڈالی گن پر رکھنا وہ ختم ہو جاتا تھا ڈالی گن سے پہلے ختم ہو جاتا تھا تو اب دیکھ شیعہ کالیج بنانے والوں نے پار بنایا کالیج تاکہ دریہ کے پار شہر والے وہاں جا کے پڑھا کریں تاکہ وہاں کی جہالت بھی دور ہو اور شہر سے دور رہے تو جب بھی آپ دیکھیں گے کسی بھی شہر میں جائیں کسی بھی ملک میں جائیں آپ کو اینورسٹی شہر سے باہر ملیں بلکنوں اینورسٹی کہاں ملیں شہر سے دور ہے تاکہ طالبی چاروں طرف صرف ہریالی دیکھیں اور یہ جنگیں کہ بس یہی عمارت ہے اور آس پاس کچھ نہیں ہے اس لئے درستگاہ شہر سے روح رکھی جاتی ہے تو بات نبی علی نے بابوں کا انتخاب اسی لئے کیا جسے شوق ہوگا وہ یہاں تک آئے رہا وہ یہاں تک آئے گا اور دوسرا جنگہ شاید آپ کو پسند آئے اور سوچنے پر مضبور کرے کہ میں نے کیا کہہ دیا علی بھائی آج بھی مسلمان اپنے علم کو مسجدوں سے جو ہوتا ہے علی نے مسجد نبوی کو مدرسہ نہیں بنایا نہیں بہت دور شہر سے دور اب اسے آنا ہے وہ پیچھے آئے گا اگر اس کو سیکھنے کا شوق ہے لیکن پچیس برس علی نے مدینہ کا ماہور دیکھا اور یہ دیکھا کہ علم سے بے رغبتی بڑھ رہی ہے اس لئے علی نے اپنے دور حکومت میں دارو حکومت بدل لیا پہلے مسلمانوں کا دارو حکومت مدینہ تھا علی کوفے لے گئے یہ کیوں علی مدینہ سے کوفے چلے گئے اس لئے کہ مدینہ سیاست کا مرکل ہو گیا تھا جہاں سقیفہ کا مدرسہ ہو جائے وہاں علی کی انیورسٹی کیا کام کر سکتی ہے اور کتنے طالب ان اس میں آتے سیکھنے کے لئے اس لئے علی نے ایک نئی دستگاہ بنا رہی ہے ایک نئی دستگاہ بنا رہی ہے مدینہ جہاں پر تھا وہاں آس پاس اور بھی جہاں اور گاؤں مسلمانوں کے تھے لیکن مدینہ عرب کے بالکل کنارے تھا اور دیگر ملکوں سے اس کا کل تعلق نہیں تھا علی چاہتے تھے کہ میں ایسے شہر کا انتخاب کروں یہ جو درمیان میں ہو اور پوفا وہ جگہ ہے کہ جب لوگ چین سے یمن جاتے تھے تو پوفا راستے میں پڑھتا تھا جب اندوستان والے چائنہ جاتے تھے تو عرب سے ہو کر پوفا راستے میں پڑھتا تھا مصر والے جب آزروائیان جاتے تھے تو پوفا راستے میں پڑھتا تھا یعنی ایسا موقع تھا کہ ہر ملک کا خافلہ پوفے میں رکا ٹکرا تھا علی نے ایسی انیورسٹی بنائی کہ جو میسج یہاں دیا جائے آنے جانے والے وہ پیغام علی کا لے کر اپنے ملکوں میں جائے آج دنیا حیران ہے کہ علی کا پیغام پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا یہ نہیں یہ نہ دیکھئے کہ اکثریت کیوں نہیں نہیں علم والوں کی اکثریت نہیں ہوتی ہے ہوتے وہ اقلیت میں ہیں حاصل چیز تو ان کا علم ہوتا ہے اقلیت کے پاس جو علم ہو اس کی بات ہوتی ہے انسانوں کی گلتی کن چیز نہیں ہے علی نے کوفے میں ایک ایسی دزگاہ بنا دے تاکہ کوفے کے آس پاس زیادہ اکثریت ان عیسائیوں کی تھی جو اپنے دیر اور اپنے گرجہ گھروں میں رہتے تھے اور اس سے متعلق بہت سے دیارتوں کی آبادی تھی کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو ہندوستان سے گئے تھے تجارت کرنے کے لئے تو وہ کوفے میں بز گئے تھے اور وہ ہندو تھے علی نے ان کو کالونیا رہنے کے لئے دے گی تھی تو ہندوستان کے نمائندے بھی کوفے میں موجود تھے تاکہ وہ تجارت کرتے ہوئے جب اپنے وطن واپس جائیں تو وہ بھی علی کا پیغام لے جائیں کہ علم کا ام کا پیغام کیا ہے اس قوم کو زت کہتے تھے زت زید توئے زت اسی سے بنائے جاٹ راجپور تو وہ لوگ تجارت کرنے گئے تھے اور جب جاتے تھے انہیں پتا تھا کہ اسلامی مملکت کا حکمدان جو ہے وہ کوفے میں رہتا ہے تو وہ بہت سے توفے لے کر جاتے تھے تو جو ہندوستان کے خاص ٹوٹل تھے وہ وہ لے کر جاتے تھے کہ جو معلوم تھا ہونے کہ عرب میں عراق میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ایک سعود آگر علی کے لئے موڑ لے کر گیا تو وہ علی کے لئے نہیں لے گیا تھا ان کو پتا تھا کہ علی کے دو شاہراتیں ان کے لئے توفہ لے کر گئے تھے تو عرب والوں نے موڑ دیکھا ہی نہیں تھا عرب والوں نے موڑ نہیں دیکھا تھا اسی لئے نحج البلاغہ میں علی کا پورا قربہ موڑ کے بارے میں لیکن ان کی حیرانی بطلی تھی کہ جو چیز یہاں پائی نہیں جاتی اس کی تفصیل علی کیسے جانتے ہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کو پھل پڑھاتا نہیں امام کو پھل سکھاتا نہیں وہ تو علم لے کر آتا اور کونوں مکہ کا علم لے کر آتا ہے جو جہاں کا علم لے کر آتا ہے اور اس کے علم کی پیمائش نہیں ہو سکتی علم کو تو یوں بھی نہیں ناپا جا سکتا علم کا پیمانہ نہیں ہوگا ہر چیز کا تراغو ہے ہر چیز کا پیمانہ ہے کچھ چیزیں پیمانے سے دیکھی جاتی ہیں کچھ چیزیں تراغو سے لیکن علم کے لیے نہ کوئی تراغو ہے نہ کوئی پیمانہ ہے اس لئے کہ جس چیز کو ہر وقت حاضر پائیں گیا اس کا پیمانہ اور تراغو نہیں ہوگا علم موجود ہے بس ہے تو ہے ہا haben علم غائب نہیں ہوتا علم حرمت موجود ہوتا ہے یہ تو عقل والے کا کام ہے کہ وہ اس سے فائدہ فوراً اٹھا لے وہ تو موجود ہیں اور چونکہ علم میں حیرانی ہے جتنی حیرانی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی علم آٹا جاتا ہے علم کے ساتھ دو چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہیں ایک حیرانی کی منزل اور دوسرے سب اگر حیرانی ہے اور حیرانی میں سب نہیں کیا تو علم کبھی نہیں آئے گا ضروری ہے کہ علم کی منزلوں پر سب کیا جائے جو سب نہیں کر پاتا وہ علم سیکھ نہیں پاتا اس لئے پہلے تو انسان کو سب کی عادت ڈالنا چاہیے اگر وہ علم سیکھنا چاہتا ہے اور اگر اس مثال کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ علم کی منزلوں پر حیرانی بھی ہے اور سب بھی ہے تو قرآن کا تھارمہ سورہ سورہ کہہ پڑھ لیجے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ احساسی تو ہوا تھا حضرت موسیٰ کو کہ میں اس وقت روح زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں اللہ نے وحی کی موسیٰ ایسا مر سوچو ہم نے عالم پر عالم عالم پر عالم عالم پر عالم ہوں اور سب سے بڑا عالم تو میں ہوں اب موسیٰ نے کہا کہ بروردگار کیا میرے علاوہ بھی تم نے کوئی عالم بنایا ہے کہاں تو مجموع بہران کہ ایک جگہ پر جاؤ جہاں جو سمندر ملتے ہیں وہاں تم کو ایک فتہ ملے گا فتہ پھر تمہیں پتہ چلے گا فتہ سے ملو فتہ سے ملو تو پتہ چلے گا اب یہ فتہ کا لگ جو استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے پر چھوٹا ہے فتہ یہ فتہ کون ہے فتہ کون ہے جس کے پاس اللہ موسیٰ کو بھیج رہا ہے تو یہ لفظ کہیں اور اگر استعمال ہوا ہو تو پتہ چلے گا سورہ کہنف میں استعمال ہوا ہے کہ فتہ کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا تو کہیں اورا کہیں جا رہا ہے لا فتہ اللہ موسیٰ کو بھیجا گیا تو ہے جوان کے لئے جوان کو فتہ کے لئے جا فتہ اللہ علی علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں لگی یہ کیا بات ہو گئی جوان تو اور بھی رہے ہوں گے بات رسول اللہ کی حدیثیں ہیں چودہ سو برس کے بعد ایک ایک لفظ پر سوچنا پڑھتا ہے کہ بغیر سوچے کیسے بردن جب یہ کہا کہ علمکل مرد کو دیں گے رجل کو دیں گے تو سوچنا پڑے گا کہ کیا سرح علی مرد تھے ولی ولی کی صدیت صدیت جہاں جہاں دیکھا ولی ولی کی صدیت جہاں جہاں پہنچا سنیے یہ رسول اللہ کے میرانیز کے شاہر پڑھا میرانیز کے سلام کشیر یا حالی نورہ ہائی نورہ یا حالی کہ نابع علی فتح ہر جمعان کو نہیں کہتے تھے جمعان تو اور بھی تھے لیکن فتح ہر جمعان کو فتح نہیں کہتے تھے شرط ہوتی ہے عربی میں القاب و کتابات اور اسماع کے یہ شرطیں جب رسول کا ہے تو بگر شرطوں کے بات ہی نہیں ہوتی فتح اس جوان کو کہتے تھے جس نے کبھی بوتوں کو سجدہ نہ کیا اس لئے کہا گیا لا فتح وہ جوان اس کے معنی اور بھی جوان تھے جنہوں نے وہ کام کیا ہے لا فتح الا علی اللہ سید اللہ جلتقار اندھ پھر تو علی فتح تھے یعنی سوا خدا کے کسی کے سامنے نہیں چکے اس لئے علی کو کوئی چکا نہیں سکا تو موسیٰ سکا گیا وہاں جاؤ موسیٰ گئے تو ان کے ساتھ یوشہ بنے نون بھی تھے جو نائب تھے موسیٰ کے تو موسیٰ نے اسے کہا کہ بھئی ایک ناشتے کے لیے کچھ پکا کے رکھ لو راستہ لمبا ہے راستے میں کیا کھائیں گے تو یوشہ بنے نون نے ایک مچھلی بھون کر پھر توپلی میں رکھی کہیں ٹھہر کے کھائیں گے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ مچھلی لے کے یوشہ جا رہے ہیں مجموع بہرین کی پیچان یہ ہے کہ وہاں جب منزل آئے گی دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ تو یہ مچھلی زندہ ہو کے وہاں اوٹ جائے گی تو اسی جگہ تمہیں وہ بندہ ملے گا جس سے تمہیں باتیں کرنا ہے تاکہ پتا چلے گی کیا وہ عالم ہے اور بہت بڑا عالم ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ علم کے راستے میں دو چیزیں علم کا پتہ بتا رہے ہیں ایک مچھلی اور ایک پانی اس لئے قدیم زمانے سے علم کا سمبل مچھلی اور پانی دونوں کو قرار دیا گیا لکنوں میں تو مچھلی مبارک کہی جاتی ہے پانی بھی مبارک جب نیا مکان دیتے ہیں تو پانی پہلے بھی جوا جاتی ہے جب مکان بناتے ہیں تو مچھلی اوپر بنا گیتے ہیں تو یہ عرم سے تعلق رکھتا ہے کسی دن تفصیل عرض کریں گے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں پانی اور مچھلی کی اور یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ پانی اور مچھلی کا بہت گہرا رشتہ ہے ایسا کہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں ایسا کہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں آیت کو پڑھ کے دیکھ لیے کل لا اسلکم علیہ عجرن اللہ المودتا فی قربا یہ لفظ فی جو ہے یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ فی کے کیا معنی ایک اردو میں فی ہے اور ایک عربی میں فی ہے دونوں کے معنی الگ الگ جب آپ کہتے ہیں اردو میں فی تو اس کہانے چاہے اس میں کوئی خرابی ہے تو فی ہے اور جب عربی میں آپ کہیں گے تو اس کے معنی ہے اس میں کوئی باری بات ہو جب تک وہ تلاش نہیں کرو گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آیت میں لفظی آیا ہے کہ تلاش کرو کہ اس آیے مودت میں کیا راز چھوڑا ہے تو اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ راز یہ چھپا ہے اَسْسَمَقُ فِلْمَا مچھلی اور پانی دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو تمہیں مودت کس طرح کی کرنا ہے یہ آیت میں بات چھوڑی ہوئی ہے اور وہ مثال یہ دی جاتی ہے جیسے مچھلی اور پانی میں محبت ہے اس طرح کی محبت تم کو آیے محمد سے کرنا ہے ایسی محبت یعنی یہ کہ مچھلی کی زندگی پانی ہے جب تک پانی میں مچھلی ہے وہ زندہ ہے اگر مچھلی کو پانی سے جڑا کر دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے تو ایسی محبت کرو کہ کبھی تم اہلِ بیت سے جدہ نہ ہونا آہ 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 مچھلی کھاتے ہیں آہ 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 یعنی مر گئی ٹپڑے ٹپڑے ہو گئی آئیں اندھیروں کے سمندر میں غرف ہو گئی لیکن پانی تلک کیے جا رہے یعنی اس کا رشتہ پانی سے ٹوٹ نہیں رہا تو ایسی موضت کرو کہ تمہیں مار دیا جائے کٹ دیا جائے موضت کرو تو موسیٰ کو اور موسیٰ کا اپنا بھی رشتہ پانی سے بہت گہرا ہے اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ کے ماں سے کہا صندوق میں رکھ کے اس کو پانی میں بہا دے اب کیونکہ صندوق پانی میں بہایا گیا تھا اور بہتا ہوا فیرون کے محل قصر تک وہ صندوق پہنچا تو وہ رکھ اس لیے گیا کہ وہاں کچھ درک لگے ہوئے تھے ان درکوں میں صندوق اٹک گیا تو اب جب صندوق کو فیرون نے دیکھا تو اس کا تجسس بڑھا کہ یہ صندوق درکوں اس میں کیا ہے اور تالہ بھی لگا تھا اس میں صندوق میں عجیب بات ہے کہ فیرون کے پاس دنیا کے خزانے موجود تھے لیکن ایک صندوق پر اتنا للچا گیا تو اس سے یہ بات پتہ جلی کتنی ہی دولت مل جائے لیکن ایک چھوٹے سے صندوق کو دیکھنا چاہ رہا ہے اس میں کونسی دولت لیکن جب بڑھا اور ہاتھ بڑھائے تو صندوق اور پیچھے ہڑ گیا پیچھے ہڑ گیا جب کافی دیر ایسے ہی ہوتا کہ وہ بڑھتا اور صندوق پیچھے ہڑتا اور وہ ہاتھ بڑھاتا تو جنابِ آسیہ بھی بیٹھیں کہیں کہ کیوں ہڑ جا میں بیٹھتی ہوں اپنے کپڑوں کو سمیٹھ کے پانی میں جو کتریں تو صندوق بجائے پیچھے ہڑنے کے ان کے ہاتھ سے قریب آکے لگ گیا اور انہوں نے صندوق اٹھا لیا اب جو تعالیٰ اس کا کھلا تو اس میں سے ایک بچہ خوبصورت سا نکلا تو آسیہ نے فوراں کہا موسیٰ موسیٰ عبرانی زبار میں مون کہتے ہیں پانی غصہ کہتے ہیں درک کو چونکہ درک اور پانی کے بیچ میں ملے تھے اس لئے آسیہ نے نام رکھا موسیٰ 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 آپ دے گئے کہ آسیہ نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق پیچھے نہیں ہٹا یعنی اس صندوق نے یہ بتایا اس صندوق کو قرآن نے تابوت کہا ہے صندوق کو عربی میں تابوت کہتے ہیں تو بھئی تابوت کی طرف اگر کفر کا ہاتھ بڑھتا ہے تو تابوت خود ہٹ جاتا ہے ایمان کے ہاتھوں پہ تابوت اٹھتا ہے تو لگتا ہے سروں پہ جا رہا ہے یہ منظر تو آپ نے حسن نیزہ کے تابوت میں لیکھا ہوگا کہ ہاتھ نہیں نظر آتے مگر تابوت چلنا ہوتا ہے تو یہ سب موجزہ ہیں عزداری کے عرف جس کے دل میں معرفت ہوگی اس کے سمجھ میں آئے گا ہر ایک کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں تو موسیٰ کا رشتہ پانی سے گہرا ہے اتفاق سے ایک مجمور بہرین آ گیا اور وہ مچھلی اچھل کے وہاں چلی گئے یہ روگ آگے نکل گئے بعض میں موسیٰ نے کہا بھوک لگی ہے یوشا بھی نے کہوں کھانا لا توپری میں دیکھا تو مچھلی گا ہے کل وہ تو مچھلی تو راستے میں پود گئی تھی موسیٰ نے کہا تو تم نے ہمیں بتایا جو نہیں اب واپس چلو اب بتاؤ کہاں پہ پودی کی مچھلی پھر واپس ہوئے تو یوشا بھی نے موسیٰ نے کہا یہاں پر مچھلی پودی کی وہ وہیں رکھتے لیکھا تو وہ جوان موجود ہے جو پتہ بتایا گیا تھا سلامتیہ موسیٰ نے کہا کہاں کیسے تشریف لائے آپ کہاں اللہ نے دے جائے کہ کیوں کہاں آپ سے علم سیکھنے کے لئے اب یہ قرآن ہے اور اٹھار مسئول ہے آپ خود بہت سے پڑھ لیجئے بورن ہی اس جوان نے کہا تم صبر نہیں کر پا ہوگے میں جو علم سیکھنے جائے پہلے اپنے کو ثابت بنایا اب یہ بات تو بھی سمجھنے آ جائے کہ صبر اور علم کا رشتہ ہے کیا علم سے صبر کا رشتہ کیا ہے کہاں خیر اللہ نے بھیل جائے تو ساتھ چلو تو بھی پتہ چل جائے گا علم کیا ہے اب موسیٰ کی حیرانیاں بڑھیں گی تو آپ کو پتہ جلے گا علم سے صبر اور حیرانی کا رشتہ کیا ہے صبر کی بات ہو چکی اب حیرانی کی منزل رہ گئے آگے بڑھے تو دریہ پار کرنا تھا کشتیاں بہت سی کھڑی تھیں لیکن ایک بہت اچھی کشتی میں خضر سوار ہو گئے موسیٰ بھی سوار ہو گئے کشتی میں بیٹھے تو بیٹھتے ہی جیب سے چاپو نکالا اور کشتی میں سورا کر دیا اور یہاں تک کہ ساحل پہ پہنچ گئے کشتی سے اتر گئے آگے بڑھے موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا اتنی اچھی اس کی نئی کشتی تھی توڑ کے سورا کر دیا کہا بھائی تم صبر نہیں کر پائے حیرانی کیوں پڑھ دے ہی تمہاری تمہیں کیوں حیرانی ہے علمہ حیرانی ہے لیکن صبر بھی تو چاہیے لیکن میرا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا میں تمہیں کچھ نہیں سکھا سکتا میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا تم نے پوچھا تو اس سے پتہ چلا تم سیکھنا نہیں جا کے موسیٰ جیسا نہیں بھی پتہ چلا کوئی استاد اپنے کوئی چھوٹے سے شاگت کو سمجھا رہا یہاں علم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے موسیٰ جیسا اول اعظم پیغمبر خزر کے سامنے ایک چھوٹا موٹا طالب علم بنا ہوا ہے اگر جو ہے نا وہی طالب موسیٰ جیسا ہو تو ہے طالب ورنہ نام رکھنے سے طالبان کچھ نہیں ہوتا اللہ نے کچھا ہوں اللہ نے کچھا ہوں یہ کہ علم حاصل کرنے والا طالب ہوتا جیسا موسیٰ جیسا استاد خزر جیسا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں اب نہیں بولوں گا یعنی اپنے بے سبری نہیں کروں گا آگے بڑھے ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے دیکھا بہت سے بچے کھیل لے موسیٰ نے دیکھا کہ بار خزر ان بچوں کی طرف بڑھے اس میں سے بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا بارہ چودہ برس کا اس کو پکڑا پکڑ کے کونے میں لے گئے اور وہی چاپو جیب سے نکالا اور بچے کو حلال کر دی اور سر کٹ کے چاپو سے پون پوچھ کے چاپو کو جیب میں رکھے آگئے موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ کہنے لگے اب تو پتہ چل گیا کہ تم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں پھر بولے تم بولو نہیں سب کرو سب نہیں کرو کہ تم علم نہیں آیا جا ہاں حیرانی ہے تمہاری صحیح لیکن اب ایکسی بھی حیرانی ہے کہ منجل پر نہ ہو کہ بار بار پوچھے جاؤ کہ ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہو سکتا تم واپر جاؤ تم سیکھ نہیں سکتے اب میں آپ کو کیا بتاؤں قرآن کا یہ سورہ ضرور پڑھیں جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ استاد شاگر کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اس میں سیکھنے کا مادرہ ہے مجیدی صاحب بیٹھے ہوئے اب کوئی کہے کہ بھئے مجیدی صاحب تا میں شاگر بنوں گا اور ان سے شاید سیکھوں گا اور جائے ان سے کہہ کہ شاگر بنا لیے تو یہ فوراں اس سے پوچھیں گے بہرِ رمل کیا ہے بہرِ مزارے کیا ہے بہرِ حضرچ کیا ہے بہرِ مستس کیا ہے بہرِ طبیل کیا ہے تو وہ کہہ گا یہ سب کیا ہے تو پھر نئی علمہ جیلی صاحب کہیں گے آپ واپر جائیے آپ شاید ہی نہیں سیکھ سکتے جب آپ بیہوں کے نام ہی نہیں جانتے جب آپ تختی نہیں کر سکتے تو آپ نصرہ کیا کہیں گے تو استاد پہلے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ شاگر سیدھ بھی سکتا ہے یا نہیں تو راتوں کی تنہائیوں میں اندھیرے میں علی نے لوگوں کے چہرے کے نور کو دیکھا تب شاگر بنایا ہاں میسم تم سیکھ سکتے ہو ہاں 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 کمیل تم سیکھ سکتے ہو ہاں 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 رشیدِ حجری تم سیکھ سکتے ہو ہاں حجر بن عدی تم سیکھ سکتے ہو جب چہروں کو دیکھ لیا تب فیصلہ کیا لینے کہ اس کو کون سا علم دیا جائے جو کس کے اسے رغبت رکھتا ہے دنیا میں یہ ایجاد علی کی ہے کہ آج یورپ میں شاگر کے مزاج کو تیٹ کر سبجک دیا جاتا ہے تاکہ غلط سبجک میں جائے گا تو فیل ہو جائے گا نہیں سیکھ پائے گا اس کا جو مزاج ہے وہی سکھایا جائے یہ ایڈوکیشن کا آج سب سے پہلا اصول ہے اگر ایڈوکیشن کو سیکھنا ہے تو اس کو علی کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس لیے کہ علی تعلیم کا دل ہے اب آگے بڑی جنابِ خضر اور ایسے میں بارش شروع ہو گئی اور بارش میں وہ کھڑے ہو گئے دیکھا تو بارش میں بیوار کو گرا دیا تھا اور اس کی ایٹیں گر رہی تھیں یہ برستے پانی میں کھڑے ہو گئے اور ایک ایک ایٹ اٹھا کر دیوار بنانی لگے جمعی نام سے جنابِ خضر تو جنابِ موسیٰ کھڑے ہوئے دیگ رہتے کہلیں کہ کیاں کر رہے ہیں بارش ہو رہی ہے اور ہم کھڑے دیگ رہے ہیں بارش میں پانی برستے میں دیوار بنا رہے ہیں کہلیں کہ پھر پوچھا تمہیں تمہارے تو علمِ صبری نہیں ہے اور حیرانی تمہاری ہے کہ پڑھ بھی جا رہی لیکن بھائی اب یہ بات ہو گئی تین بات اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے تو اب تیسری مندل پر چوتھی مندل آنے والی ہے میں تمہیں واپس کرتا ہوں تم چوتھی مندل تک پہنچ نہیں سکتے وہ حیر چوتھی مندل تک پہنچ نہیں پہنچ حیرانی 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 اچھا اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو ہم واپس تو جاتے ہیں لیکن بتا تو دیجئے یہ سب ہے کیا کہنے ہے کیا وہ کشتی والا جو تھا چونکہ اس کی کشتی نئی نئی تھی تو اس سے ٹیکس حصول کرنے والا علاقے کا زیادہ ٹیکس لیتا قرآنی کشتیوں سے کم ٹیکس لیا جاتا ہے اور نئی سے زیادہ اس کے ایل و ایل زیادہ تھے اگر سارا ٹیکس لے ریتا تو بھر پیسے کیا لے کر رہ جاتا میں نے کشتی کو توڑ کے وہ سیدھا کر دیا تاکہ جب ٹیکس لینے والا آئے دیکھے کشتی کوٹی ہوئی ہے تو اس سے کم پیسے لے چونکہ کشتی والا جو ہے وہ مومن ہے اس میں میں نے اس کا خیال کیا اس لئے میں نے کشتی میں سوراک کر دیا کہ وہ بچے کو کیوں مان ڈالا بڑا ہو کے کافر نکلنے والا تھا بدبک نکلنے والا تھا ماں باپ کو بڑی عذیت پہنچا تھا اس کے ماں باپ کیونکہ مومن ہیں اس لئے میں نے چاہا کہ بدبک بیٹے کی وجہ سے انہیں گناہ پی میں عذیت نہ اٹھانی پڑے اس لئے میں نے اس کو مان ڈالا لیا کب یہ دیوار کیوں اٹھا رہے تھے کہ لیں دیوار کے نیچے گاؤں پہ یقین بچے کا خزانہ پوشیدہ ہے اگر وہ یکے گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا گاؤں والے بہت چوہ ہیں یوٹ لے جاتے ہیں میں نے اس یقین کا خزانہ چھپا دیا جب وہ بڑا ہوگا تو خوشی تلاش کر لے گا موسیٰ نے کہا اچھا بات سمجھ میں آگئی اور حضرت موسیٰ واپس آگئے اتنے سے لمحے میں حضرت موسیٰ جیسے نبی نے کیا سیکھا علم کا تھوڑا سا لمحہ بھی جب پیغمبروں کو کافی ہوتا ہے اور جائے پیغمبروں کو کھیں سیکھنے نہیں بھیجا جاتا پیغمبر تو وہاں سے سیکھ کے آتا ہے لیکن اگر اس کے پاس جتنا علم اللہ نے دیا ہے اگر وہ اس سے زیادہ چاہے تو پھر اللہ کسی اور کے پاس دلواتا ہے اب آگے سوچئے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ایسا علم کیوں نے سکھا دیا یہ وسیلے کے ذریعے علم کیوں سکھایا پتہ چلا کہ بغیر وسیلے کے دنیا میں کوئی کام نہیں آتا تو موسیٰ کو بھی کہیں نہ کہیں جانا پڑا ورنہ کہتے ہیں اللہ تو ہی بتا دے سب کچھ خضر کے پاس پھون جائیں تو جب خضر کے پاس موسیٰ کو بھیجا جا سکتا ہے تو پھر امت کو اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے علم کے پاس جاؤ اور یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ بجائے علمی مسائل اس لئے پوچھتے کہ کچھ ذات کو فائدہ ہوتا لیکن ذات کو تو فائدہ نہ ہوا جب حکومت میں کوئی مسئلہ آتی تھی تو پوچھنے جاتے تھے اور جب معلوم ہو جاتا تھے کہتے تھے یاری اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہلاک ہو جاتا بہتر بار ایک آدمی نے یہ کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تو آپ نے دیکھا کہ حکومت اور چیز ہے سیاست اور چیز ہے حکومت بنا لیجی لیکن اس کے باوجود آپ علم والے کے موطاق رہیں گے تو علی کے پاس علم کی سلطنت تھی علی کو وہاں نہیں جانا پڑا ان کو علی کے پاس آنا پڑا یہی گو علی کی کامیابی اب ظاہر ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز بھی قرآن حدیث سے بیان کرو تو کوئی تشنگی نہ رہ جائے کہ بعد میں لوگ سوال کریں حالانکہ دیکھ قرآن کا ٹفہ ہے کوئی اقرار کو کرنی کرتا کہ حضرت موسیٰ نے ایک بچے کو کہہ کے لئے مانڈایا حالانکہ قرآن کی آیت ہے تو اس میں کوئی سوال کرنا نہیں چاہتے لیکن کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سوال محصوم سے نہ پوچھا گیا ہو تو امام سے پوچھا گیا کہ یہ خزر نے کیا کیا بچے کو کیوں مار گیا کہ یہی قضاء اور قدر کا فیصلہ تھا کہ یہ بچہ مرے اور خزر نے اسے قتل کر دیا کہ تو ماں باپ کی کیا قطع تھا ان کے بڑھاتے کا سہارت تھا ان کے بڑھاتے کا سہارت تھا پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا ان کی زندگی کیسے گزی ہو دی کہ موسیٰ نے بچے کو کیوں مار دیا کہ امام نے فرمایا جب اس کا بچہ مر گیا اور خزر نے اسے قتل کر دیا تو ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو اور اللہ نے اس بیٹی سے ستر ہزار پیغمبر پیدا کیا یہ امام کا صلاح تھا کہ ایک بیٹی دے دی اس بیٹی سے ستر ہزار پیغمبر پیدا ہوئے یعنی وہ ستر ہزار ملائے جائیں تب نہیں جاکے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوتے ہیں جب ہم کا صلاح تو بھی کیا بہت جلال اللہ جب کسی بڑی شخصیت کو صلاح دیتا ہے تو بیٹی کی صورت میں دیتا ہے اب دوسری بات اب دوسری بات جو آپ کے ذہن میں آسکتی ہے میں کیا کہوں گا واقعہ تو قرآن کا ہے اگر تاریخ کا ہوتا تو آپ جتے چاہے سوال کرتے تو میں جواب دے سکتا تھا قرآن کی لئے کی چیز میں کوئی کچھ اعتراض ماغر اللہ تھوڑی کر سکتا ہے لیکن اب ہے سمجھنے کے لئے تو راوی ناہمہ سے پوچھا ہی ہوگا آپ کے ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ موسیٰ جیسا نبی اس کو علم دے کر دے جا گیا ہے اس کو خضر کے پار دے جا گیا تو ان دونوں کے علم میں فرق کیا تھا کہ جو علم خضر کو آتا تھا وہ موسیٰ کو کیوں نہیں آتا تھا تو آپ سوال کر سکتے ہیں تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ یہ معصومی نے بتا را کہ موسیٰ کو جو علم دیا گیا وہ تشریعی علم تھا اور جو خضر کو دیا گیا وہ تقدینی علم تھا پھر اس کی وضاحت کی معصوم نے کہ موسیٰ کو شریعت اور فقہ کا علم دیا گیا تھا اور خضر کو پوری کائنات کا علم دیا گیا تھا تو کوئی صرف شریعت کی علم کو پا کر پتر آئے نہ کہ بھئے یہی علم ہے لیکن شریعت کا علم حضرت امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کے پاس تھا شریعت کا علم تھا لیکن جا رہے تھے اپنے پورے وقت کے ساتھ آگے آگے ایک بچہ چلنا تھا موسیٰ سوہ نحیات میں یہ واقعہ لکھا ہے تو بارش ہو گئی کیچڑ تھا تو ابو حنیفر کہنا کہ بیٹے ذرا دیکھ کے چلنا کیچڑ میں فزل کے گر نہ جانا تو بچے نے پلٹ کے کہا استاد میں گر گیا تو گر گیا آپ نہ گر جائیے کہ اگر آپ گرے تو پورا علم گر جائے خود توجہ ہے نا اب بچے نے بتایا کہ علم کی منجل کیا ہے تو جو تقویر علم تھا یعنی خضر ہر چیز جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا ہے یہ علم خضر کے پاس تھا تو اب سوچی آل محمد کو کون سائم دیا گیا آل محمد کے علم کی بلندی کیا ہے تو اب خضر کو وہ علم دیا گیا کہ موسیٰ جیسا پیغمبر شاگر بن کے جائے تقویر علم تھا خضر کے پاس بگنی مولا علی ویٹے تھے ایک شخص آیا چیرے پہ نقاب دالے گئے اور اس نے آنکھیں سوالات شروع کر دیئے زمین و آسمان میں کتنا فاصلہ ہے خوص خضر کسے کہتے ہیں دس چیزیں وہ کیا ہیں جو دوسرے پرباری ہیں امام حسن چھ سات سال کے تھے علی جی پہلو میں تو آپ یہ فرمایا حسن اس کے سوالوں کے جواب دیئے سوالوں کے سوالوں کے جواب دیئے کہ زمین و آسمان میں ایک نظر کا فاصلہ ہے ایک یہ زمین پہ ہے نظر یہ گئی آسمان ہے ایک نگاہ کا فاصلہ ہے اس نے پوچھا 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 کیا ہے آپ نے کہا یہ ایک جسے ہنڈی میں تھنک کہتے ہیں ساتھ جو آسمان پہ نمودات ہوتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ اگر بارش سے پہلے نکلے تو پتہ چرے بارش ہو گی اور بارش کے درمیان نکلے تو پتہ چرے بارش روح جائے گی اب اس کے بعد اس نے پوچھا وہ جس چیزیں کیا ہیں کہ ایک دوسرے پر بھاری ہیں اور ایک دوسرے سے سخت ہیں امام حسن نے فرمایا فضاق و بلاغت کے ساتھ اپنی چھوٹی سی عمر میں کہ سب سے زیادہ سخت دنیا کی چیز جو ہے وہ پتھر ہے لیکن پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے اس لیے کہ لوہا پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے لوہے سے زیادہ سخت آگ ہیں اس لیے کہ آگ لوہے کو گلا دیتی ہے اور آگ سے زیادہ سخت پانی ہے اس لیے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے پانی سے زیادہ سخت بادل ہے یہ پانی کو اپنے میں لیے رہتے ہیں لیکن بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے وہ بادلوں کو اڑا لیتا ہے ہوا سے زیادہ سخت مفرشتہ ہے جس کے قبضے میں ہوا ہے لیکن اس کے رشتے سے زیادہ سکھ ملک الموت ہیں جو اس کی روح کو قبض کریں گے لیکن ملک الموت سے زیادہ سکھ موت ہے جو ملک الموت کو بھی نہ چھوڑے گی اور موت سے زیادہ سکھ ہمارا پروردگار ہے جس کے اختیار میں موت ہے آپ نے دیکھا پتھر سے بات شروع ہوئی اور توحید پر قتل ہوئی یہ آج محمد کا قلعہ ہے اور جب وہ شخص واپس واپ تو جناب مولا علی مرکزہ نے چھوڑ کر نشان قدم دیکھنے شروع کی اور اساق سے کہا نشان قدم دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ آنے والا خضل تھا آئی ہیر زندگی آئی ہیر زندگی مولا علی محمد کا علم کہاں ہے تو چہروں کو پہچان کریں انڈیا کہا میسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم علم منایا اور علم بلایا سیکھنا چاہتے ہو یعنی دنیا میں آنے والے دور کی آفاق اور بلاؤں کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو یہ علم ہم نے تمہیں عطا کر دیا تمیسم کامل تھے اس علم میں پہلے سے بتا دیتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے کمیل کا چہرہ دیکھا کہ اچھا علم دعا سیکھنا چاہتے ہو تو دعاوں کا علم کمیل کو عطا کر دیا حبداللہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھا کہ اچھا تم علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں کامل کر دیں گے لیکن شروعات ہوئی ہے سورہ الہم سے اور علی نے بسم اللہ بتایا ہے اور وہیں پہ تفسیر ہو گئی رات گزر گئی اور کا وہ نقطہ جو ہوں وہ میں ہوں یعنی تفسیر کا علم علی خود ہے شاگر کو بتا دیا اگر صحیح تفسیر سیکھنا ہے حبداللہ ابن عباس سے تو بغیر نقطے کے تفسیر نہیں آتی ہے نقطے کے بغیر تفسیر نہیں آتی علی نے کہا کہ بھئی یہ جو بھی علم طلب کر رہے ہیں اور جو علم چاہ رہے ہیں ہم ان کو اس میں مکمل کر دیں گے دیکھا محمد حنفیہ شوقین ہے بہت شوق سے علم سیکھنا چاہتے ہیں سر کو نہ ہوگا تو محمد حنفیہ کو کامل کر دیا اس علم میں اب آپ دیکھئے اور ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھئے کہ علی سے جو کچھ سیکھا تھا اس میں کامل کر دیتے ہیں معلوم تھا ملسم کو کہ اس درد پر فاسدی جائے گی تو اس درد کو پہانی دیا گیا تھا یعنی آنے والے دور کی خبر کی ایک بار عبداللہ ابن عباس آگئے کوفے تو راستے میں میسم مل گئے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے آیا کھانا آنا کھلایا بیٹھ گئے میسم کہلے گئے جلدی کی گئے دیر نہ لگائیے جو کچھ پوچھنا ہے میسم سے پوچھ لیے کچھ پوچھنا ہے پوچھتی گئے میں آپ کو بتاؤں قرآن میں آنے والی سبیوں کے بارے میں آیات میں کیا کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے قلم کاغل لیا میسم بتاتے گئے کوئی لکھتے گئے پتہ چلے میسم کا علم عبداللہ ابن عباس سے بہت زیادہ افضل تھا حالانکہ سیکھا ایک ہی استاذ سے دونے سے تھا لیکن یہ طالب علم پر ہے کہ وہ کتنا استاذ کی چیزوں کو کش اور گست کرتا ہے بہتا چلی جاتا ہے اور لکھاتے لکھاتے ایک بار ایسی خلا میں گھرتے ہوئے میسم کہہ لگے کیا حال ہوگا آپ کا جب آپ یہ سنیں گے کہ مجھے سولی پہ چڑھایا گیا ہے زبان کٹی گئے تو کہنے لگے عبداللہ ابن عباس تم تو کاغنوں کی طرح نجومیوں کی طرح باتیں کرنے لگے کہا نہ یہ علم نجوم ہے نہ کاغنوں کا علم ہے یہ مولا علی کا علم ہے یعنی عبداللہ ابن عباس معرفت میں کامل بھی نہیں ہے ابھی علی کی معرفت کامل نہیں ہوئی اور دیکھیں علم کی جو معرفت ہے اس کا پتہ واقع کربلا سے میان دے دیا گیا کہ جس نے علی سے علم سیکھا یا علی کے کسی شاگر سے علم سیکھا یا علی کی اولاد سے علم سیکھا صرف وہی کربلا جا سکا اگر معرفت میں کمی تھی تو وہ جا نہیں سکا چاہے علی کا شاگر دی کیوں نہ ہو عبداللہ ابن عباس بنی حاشم تھے لیکن حسین اپنے ساتھ کربلا نہیں لے گئے عبداللہ ابن عباس کو اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں خاتلانے امام شہدہ ہونے والے تھے بھئی حارم رشید معامل رشید یہ سب کام ہیں اس لیے معرفت کامل نہیں اس لیے کربلا نہیں جب پوچھ لیا راہی نے آپ کربلا کیوں نہیں گئے کہ میں جا ہی نہیں سکتا تھا میں کربلا جا ہی نہیں سکتا تھا کہ کیوں کہ اس لیے کہ علی نام لکھ کر حسین کو دے گئے تھے نام نہیں تھا علی اپنے شاگردوں کو اچھی طرح پہچان دے علی اپنے شاگردوں کو بہت قریب سے جانتے تھے کہ آنے والے دور میں یہ علم کا پیغام کہاں تک پہنچائیں گے سرپنہ سیکھا تھا محمد حنفیہ نے علم کامل تھے اور جب علم کامل تھے تو وہ کوئی منزل آ جائے اسے علم میں بات کرتے تھے میدان جنگ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اوسان نہیں ظاہر ہوتے بلکہ انسان حراسوں پریشان جاتا ہے لڑائی کے طرف پھیان ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی علمی مسئلہ آ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ذہن حاضر ہو محمد حنفیہ لڑ رہے تھے اور حملوں کے حملہ کر رہے تھے ایسے میں ایک شخص قریب آیا اور اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ علی بار بار آپ کو بھیجتے ہیں لڑنے کے لئے ابھی تو آپ کی تھکن نہیں اترتی ہے آپ کے ہتھیار نہیں اترتے کہ علی کہتے ہیں جاؤ حملہ کر دو جبکہ پہلوں میں حسن اور حسین موجود ہیں ان کو لڑنے بھیجتے ہیں آپ کو بار بار دے ہی دیتے ہیں محمد حنفیہ تلوار چلا رہے تھے اور جواب دی آپ نے علم کے لئے چونکہ علم علی سے سیکھاتا کا کیسی باتیں گرتا ہے تجھ کو یہ نہیں بتا کہ انسان کی آنکھ پر جب کوئی پتھر آتا ہے تو اس پتھر سے آنکھ کو بچانے کے لئے انسان اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ جو ہے ہاتھ جو ہے ہوں آنکھ کی حفاظت کرتا ہے حسن اور حسین علی کے آنکھیں ہیں اور میں علی کا ہاتھ ہاتھ ہوں ہاتھ ہاتھ حسن حسین حسن 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 محمد حنفیہ نے حسن اور حسین علی کی آنکھیں میں علی کا ہاتھ ہوں ہاتھ کا کام ہے کہ آنکھوں کو بچائے کتنا اچھا جواب کیا ہے محمد حنفیہ نے لیکن جب کوئی دو آدموں کو لڑاتا ہے تو جب ایک پارٹی کی طرف سے ہاتھ جاتا ہے تو دوسری طرف جاتا ہے شاید اس کے ذریعے میرا کام ہو رہا ہے وہ وہاں تو گیا میدان جنگ میں پہنچ لیا دلوار چلا تھا محمد حنفیہ کے پاس جب اس نے دیکھا کام بنائی نہیں تو آکے مولا علی کے پاس پہلوں میں فاموشی سے موجود ہے کچھ دیر کے بعد مولا علی کو مخاطب کیا اور کہنا مولا علی محمد حنفیہ وہ بار بار لڑنے کے لئے گیج رہے ہیں یہ پہلوں میں حسن و حسین کھڑے ہیں یہ دونوں واقعات مل جائیں مراکب پنار سے اس کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں اگر وہی جواب علی دے بیتے جو بیٹے نے دیا تھا تو آپ بتائیں استاد و شاید تفرق کیسے بتا کریں سوال ایک ہی ہے سوال ایک ہی ہے لیکن مولا علی نے جواب دیا کیوں تجھ کو پتہ نہیں حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں محمد حنفیہ میرا بیٹے ہیں میں اولاد رسول کو بچا رہا ہوں میں اولاد رسول کو بچا رہا ہوں اور اپنی اولاد کو خطبان کرو آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں محمد حنفیہ کی کتنی عظمت آئے گئے کیا ان کی عظمت ہے اور بہت محبت امام حسین سے کرتے تھے محمد حنفیہ کا یہ علم تھا کہ امام حسین کو روز دیکھنے جاتے تھے اور کافی دیر بیٹھ کر صرف امام حسین کے چہرے کو دیکھتے تھے کہتے ہیں اٹھائی سے جب امام حسین چلے تو کافی دیر تک محمد حنفیہ رخصت کرنے سے پہلے امام حسین کے چہرے کو دیکھتے تھے امام حسین نے گلے سے لپٹا لیا اور دونوں ہاتھ محمد حنفیہ کے گلے میں ڈال لئے مہتہ بھائی مجھے معلوم ہے تمہاری محبت بار بار میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یمن چلے جائیے لیکن میں کہ بھائی میں کہیں نہیں چلا جاؤں بنی امیہ مجھے قتل کر کے رہے ہیں مجھے قتل کر دیں گے تو یہی وجہ ہے کہ جب کافلہ واپس آیا جب کافلہ واپس آیا مدینے آیا تو محمد حنفیہ امام حسین کے جانے کے بعد بہت زیادہ علی ہو گئے اور عالم یہ تھا کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے تو کئی غلام ساتھ رہتے تھے جب وہ اتنا چاہتے تھے تو بازو پکڑ کر لے کر چلا کرتے تھے ایک بار شور ہوا مدینے میں کہ وہ قافلہ جو اٹھائی سے جب ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے واپس آ گیا ہے اور اتنی چیخ و پکاہ تھی مدینے میں کہ محمد حنفیہ کی آگھ ہو گئی کہ نے کہ آج شور کیسا ہے لگی ہے تو غلام نے چاہا کہ کچھ نہ بتائیں بس اتنا کہا آگ کے بھائی کا قافلہ لوگ تھائی سے جب ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا قافلہ واپس آ گیا کہا مجھے اٹھاؤ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا بھائی آ گیا ہو اور اس کو یہ پتہ چلا ہو میں بیمار ہوں وانا وہ فوراں مجھے دیکھنے آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین آ گئے اور اب تک میرے پاس نہیں آئے مجھے لے چلے غلاموں نے باگو پکڑا اور باہر لے کر شہرہ پہ آئے تو دور سے محمد حنفیہ نے دیکھا حجیب تاریخ جملہ ہے اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو بس میں سوچتا ہوں کہ اس جملے کے بارے میں یہ شروع ہو دور سے کالا پرچم نظر آیا کالا پرچم نظر آیا کہتے ہیں مجھے زمین پر بیٹھ جائے اور اپنے کالیجوں کو پکڑ کر ایک جملہ کا کہا ہائے بنی امیہ نے میرے بھائی کو مارا سلامت رہو آوازیں بلن لوگیں تمہاری جائے دل بھنا ہوا ہے چہنم جیسے کہ سے قریب آ رہا ہے دل جانا ہے اور روئے اور اس لئے کے سال و سال سال سنتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ان تاریخوں میں کیا پڑھا جاتا ہے اس لئے کہ جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی ہیں دل اس بات پر رونے لگتا ہے اب رسائن لوگ سر پونے والے اب دھروں کے تاریخوں اتنا شروع ہو جائے ہیں اب عوضہ کانے بڑھائے جا رہے ہیں اب علیلہ کے نوحے پڑھے جا رہے ہیں جس کے سہارے سے دن و رات ملیس میں جا کر ایک محبت کا حق ادا ہوتا تھا وہ دروازیں بن ہو جائیں گے مجمع نہ رہیں گے تازیہ نہ رہیں گے سجیہ نہ رہیں گے تو دل بہت روتا دل بہت روتا اور اس پہ تو دیکھئے رخصتیں کئی ہیں کئی رخصتیں ہیں ایک تو رخصت شام سے زینب کی ہے ایک رخصت کربلا پہنچ کر بھائی کی قابل سے رخصت ہے کیا کیا پڑھا جائے اور کیسے اپنے دل کو سمجھایا جائے اور کس طرح گریہ دیا جائے بس تقریب جناب ختم ہو گئی وہ دن آنا تھا کہ قید خانے سے اسیر آزاد ہوتے لیکن یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا کہ آپ یہ سمجھئے کہ اسیر قید خانے سے آسانی سے رہا نہیں ہو سکتے تھے ہاں یہ کام اللہ نے سکینہ کے سپر کیا تھا یہ کام اللہ ہے سکینہ بیوی کے ساتھ لیکن یہ دولہ بھی محفوظ کر لیجئے کہ سکینہ بیوی اہلِ حرم کو قید سے آزاد کر آگیں مگر کوئی پھانے نہیں سکتے تھے مہاں سکتے تھے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہر ملک سے روانہ ہو گئے آج لکنوں سے بھی لوگ نکل لیں پاکستان سے بھی نکل لیں کہ ہم چیلم سے پہلے شام پہنچیں یہ چیلم میں شام کیوں جا رہا ہے تاکہ حضرت زینب کے روزے پر پہنچیں بھائی کی تاجہ کرنا کریں اور زینب کے روزے سے نکل کے یہ ظاہری اس بادار شام سے روٹے ہوئے وہاں تک پہنچیں جہاں سکینہ بی بی آرام کر دی بس میں تقریب کو کرنا کر رہا ہوں کیونکہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ سکینہ نے اہب حرم کو قید خانے سے آزاد کر آیا تو میں یہ بتا کر آپ کے یہ دعا کرتا ہوں کہ کیسے آزاد کر آیا اس لئے کہ سکینہ بی بی تو آسمان کو دیکھنے کے لئے ترز دی یہ چھوٹی سی عمر اندھیر زندہ سے دل گھپناتا تو قید خانے کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور دروازے کی صدافی پکڑ کر کوشش کرتی کہ آسمان نظر آ جاتا ہے قیدی کے لئے آسمان نہ دیکھنا ایک مسائب ہے اور اگر تبھی شام کو آسمان کے نظر چلی جاتی تو سکینہ بھی لیکن کچھ پڑھندے اٹھتے ہو جاتا ہے تو پوشتی کپی اممہ یہ دو گا نا شام کو پڑھندے کہا جاتا ہے یہ روز شام کو پڑھندے کہا جاتا ہے تو شاد علی کہتی سکینہ بی بی یہ اپنے گھروں کو واپس جا ہے تو روزے کہتی کپی اممہ سکینہ اپنے گھر کب جائے کپی اممہ سکینہ اپنے گھر کب جائے کہ میں گھر واپس جاؤں آپ سوچتے ہوں کہ چھوٹی بچی یہ گھر کی واپسی کا اسرار تو کرتی تھی کم مدینے میں کون ملے گا نہ باس ملیں گے نہ علی اکبر ملیں گے نہ حسین ملیں گے پھر سکینہ جو بھی بار بار کیوں کہتے ہیں پوشتی اممہ سکینہ اپنے گھر کیوں جائے گی اور کم جائے گی تو سمجھ میں آیا آپ کے کس کیا چیز سکینہ کے ذہن میں ہے جو گھر جانا چاہتی ہیں اس لئے جانا چاہتی ہیں وہاں میرے بیمار بہن سو رہا ہے اور ایک ہی تو آس ہے سکینہ جیئے گا بہن بہن کے گلے مل کے روئے گی اور بتائے گی بابا کیسے مالے گا کہ اگر ہائے سکینہ کیسے آزاد ملے گا بابا ہے مکو چاہتوں نے میرے بھائیوں اور مناروں سے لو بہت گریہ کر رہے ہو مورانی مجلس ہے اور بہت یہ گریہ کا سبب یہ بھی تو ہے نا کہ عباس کے روجے کی داگت کرتے ہیں اب جو ہم وہاں ہوئے ہیں تو وہ سکینہ کے قید خانے کی شرید اگر آئے حضرت عباس یہ عباس کے پہلوں میں سکینہ کی یادگار کیوں ہے یادگار بتا رہے ہیں چچاں بھدینی میں محبت کی چچاں اپنی بھدینی کو کتنا چاہتے ہیں سکینہ بھدینی کو اپنے چچاں سے کتنی محبت ہے بھائے کس کس کو یاد کرتی ہی سکینہ جب شام کو قید خانے کے دروازے پر آکے رکھ جاتی ہیں تو شام کی عورتیں اپنے بھروں سے نکلتیں اور آکے قید خانے کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں ان کی گوڑیوں میں چھوٹی کھوٹے بچے بھی ہوتے تو شام کی عورتیں سکینہ بھلی سے باتیں کرتی ہیں کہتی تھی کیسے قیدی ہو تم لوگ کہ رات کو انگ ہوتے ہو کہ رات کو تمہارا کوئی وارث نہیں ہے کہ تمہیں جیسے آیا رات کر آئے تمہارا کوئی وارث نہیں ہے تو شام کی نبی بھی کہتی ہاں وارث کرتے میرا چچاں پاس تھا میرا بھائیہ علی اکبردہ میرا بابا حسین تھا تو وہ پوچھتی گی یہ سب کہاں چلے گئے تو سکینہ بتاتی ہیں اب باز کے تو شانے کر گئے بھائیہ کے سینے پر نہزہ پڑا بابا حسین تھے بابا حسین تھے اب تو شام کی عورتیں روز آنے لگیں اور آ کے آمار دے دیں آؤ سکینہ بی بی ہمیں بتاؤ حسین کون تھے آؤ ہمیں بتاؤ علی اکبر کون تھے آؤ ہمیں بتاؤ ادباس کون تھے یہ روزانہ عورتیں آتیوں سکینہ بی 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 ننی سی زبان سے کلگلہ بی 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 بہت دن گزر گئے ایک دن شام کی عورتیں آئیں جے کہاں سکینہ جلے اللہ بھی جے کہاں سکینہ جلے اللہ بھی نہیں تھی آواز بھی کہاں سکینہ بی بی آؤ ہم تمہارا انتظار کریں جواب نہ آیا بھر دکار کرتا بی بی کیا ہم لوگوں سے ناراض ہو گئیں کہ آج کیوں نہیں در زندہ کے آگیں تو سکینہ بنا آئیں ہائے قیدی زنجیروں کو سنبھالیں در زندہ کے آیا اور روکے کہنے لگا شام کی رہنے والی ہو وہ جو بچی تمہیں روز کرملہ کا بات کیا سنا دیتی رات کو وہ قید سانے میں مائے گئے تو سامنے اس کی چھوڑا اللہ 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 اللہ